بسم رحمان الرحیم اللہم کن لے ولی اکل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فیہا زحصہ تے وفی کل ساہ ولیم وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلم وعین حتی تُس کے نہو ارزکتو انواتمتیہو فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فراجہ السلام علیکم قنیزان زہرہ ومنتظرین امام زمان آج ستائیس جماعتی وثانی چودان سو بیالس ہجری ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے مناسبت سے ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری میں نے چاہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں استاد حجت الاسلام تہرانی لکھتے ہیں کہ نوجوانی کے زمانے میں ہم ایک دن آیت اللہ سید عبدالکریم کشت الکریم کشمیری کی خدمت میں حاضر تھے یہ واقعہ ہم نے خود ان کی زبانی سنا ہے آیت اللہ کشمیری نے بیان کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک سادھو سنیاسی تھا جس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ اگر کسی شخص اور اس کی ماں کا نام اسے بتائیں تو وہ یہ بتا دیتا تھا کہ وہ شخص زندہ ہے یا مر چکا اور کہا مدفن ہے میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بلکل بلکل صحیح جواب دیا مثلا آیت اللہ برو جردی کو پوچھا تو اس نے کہا کم کم یعنی کم میں نے پوچھا زندہ ہے یا مردہ تو اس نے کہا مردہ آیت اللہ کشمیری کشمیر کے تھے اور ہندوستانی زبان جانتے تھے اس سادھوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ سمجھ لیتا تھا کہ آگ کی مراد کون ہے کیونکہ نام بہت سے ایک جیسے ہوتے ہیں شاید پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں اور جن کے نام محمد ہوں اور جن کی ماں کا نام فاطمہ لیکن اسے پتا ہوتا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ صلاحیت تھی کہ کائنات کے مشرق و مغرب میں نگاہ دوڑا سکے اور یہ بتا سکے کہ وہ شخص کہاں ہے اور کیا وہ روح زمین پر ہیں یا زیر زمین یعنی قبر میں آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ بہترین موقع ہے میں اس سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں پوچھوں اور دیکھوں کہ امام زمانہ کہاں ہیں اور یہ سادھوں کیا کہتا ہے میں نے پوچھا مہدی ابن فاطمہ اس نے کچھ دیر دہان دیا پھر کہا میں ایسے کسی شخص کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو یہ اس کا نام نہیں ہے میں نے سوچا ہاں صحیح تو کہتا ہے میں نہیں غلطی کی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام محمد ہے اور مہدی لقب ہے اور آپ کی والدہ کا نام بھی جناب فاطمہ تو زہرہ السلام علیہ علیہہ نہیں بلکہ نرجس خاتون ہے میں نے سادھوں سے کہا محمد ابن نرجس میں نے دیکھا کہ کچھ دیر وہ چپ رہا پھر ایک دم اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اور حیران و ششتر خوف صدا سا گبرہت میں پیچھے ہٹا اور کئی بار کہا یہ کون ہے یہ کون ہے میں نے کہا کیا ہوا واقعہ سناتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو آیت اللہ کشمیری رونے لگے میں نے سادھوں سے کہا یہ ہمارے وقت کے امام صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے کہنے لگا میں نے کائنات میں جدھر جدھر نظر توڑائی یہ شخص ہر جگہ موجود ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ موجود نہ ہو اللہم اجل ولی کل فرج جا لا موجود ہے جا لا موجود ہے